ورنہ کافر بھی کہیں حکمِ اعزاں دیتا ہے بلال صاحب اعزان کی بات کر رہے تھے اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ اعزان کی بات کریں اب اعزان کے بعد نماز ہی ہوتی ہے لہذا میں آپ سے نماز کی بات آغاز کرنا چاہتا ہوں آج کل اس کائناتِ ادم میں تبلیغات کا دور دورہ ہے مبلغین مسرحین اور درد بندل لکھنے والے جگہ جگہ پر آپ کو کسرت کے ساتھ نظر آ جائے گے جو قوم و ملت کے افراد کو اور اپنے مذہب کے اشخاص کو عبادات کی طرف عامال کی طرف اخلاقیات کی طرف اور دیگر حقائق کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں میں بہت دیر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا ہوں چند معروضات چند گزارشات اور کچھ پائیں مناقب و مراتب اہلِ بیت علیہ السلام کے حوالے سے عرض کرنا چاہو گا داونے وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور عام مسلسل بلند پایا خطبہ کے پور مغض بیانات سے لطف اندوز ہو چکے ہیں اب یہ میرے مذبان ہونے کا ایک رخ بھی ہے اور ایک پہلو بھی ہے کہ میں بس کررار صاحب کی طرف سے شکریہ کے طور پر کچھ کلمات اہلِ بیت علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی پاکیزہ سماتوں کی بارگاہ میں نظر کروں ابھی ہمارے انظار سیدہ پوری صاحب آپ سے مقاتب تھے اور نے توجہ دلائی کہ یہ ایامِ عزائے فاطمی صلوات اللہ علیہ وآلہ میں شہزادی عالم کے حوالے سے آپ کی بابرت خدمت میں ایک پہلو ایک انگل اور ایک رخ پیش کرنا چاہوں گا کون شہزادی عالمین کیا مرتبہ ہے کیا رتبہ ہے کیا مقاب ہے کیا منزل ہے کیا درجہ ہے اور کیا عزبت ہی یہ تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا اور نہ کسی زمان میں یہ طاقت ہے کہ جو بی بی کے فضائل بیان کر سکے لیکن ہم کو شہزادی کے فضائل سے جو چیز قریب کرتی ہے وہ قرآن مجید کی آیات آیاتِ قرآن مجید ہم کو شہزادی کی بارگاہ میں باریابی کا سلیقہ سکھاتی ہے عدب، تہذیب اور انداز بتاتی ہے کون کریں ایک آیت بڑی مشہور ہے اور عالم اسلام کے درمیان بڑی معروف ہے ایک رومر پھلایا گیا ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی کہ قرآن مجید میں چھہزاد چھہ سکھ آیات ہیں لیکن کوئی بھی آیت اہلِ بیت سے مخصوص نہیں ہے یہ اہلِ بیت والے اہلِ بیت کی فضیلت اور ان کا رتبہ بیان کرنے کے حوالے سے آیتوں کو ان سے چسپہ کر دیتے اور اس کو فکر کو اقلی ایک لفظ دیا مزدہ پہ کلی مزدہ پہ کلی کا مطلب کیا ہے یعنی اگر اقیم السلاح کی آیت ہے پران میں کہ نماز قائم کرو تو اس سے خاص کوئی طرف کا مراد نہیں ہے کوئی خانوادہ کوئی گھرانہ یا کوئی ایسا ضروریت اور نسل کا سلسلہ مخصوص نہیں ہے جو اس پرانے مجید کی آیت کا مزدہ بن جائے بلکہ قیامت تک جو بھی نماز پڑھے گا یہ آیت اس کو شریک حال ہوگی آتو زکاة زکاة دو اب جو بھی قیامت تک زکاة دے گا وہ اس آیت میں شریک ہوگا لِللہِ اَلَنَّاسِ حِجُّ الرَّبَائِ اللہ کے لیے خانہِ کعبہ کا حج کرنا واجب ہے اب قیامت تک جو بھی حج کرتا رہے گا اس قرآنِ وجید کی آیت کا مزدہ اُبرتا چلا جائے گا یعنی قرآن کی آیتوں کو بھی مفسرین نے باغن فدق سمجھ لیا ہے جس کے حوالے چاہے کر دیا جائے جس کے لیے چاہے مخصوص کر دیا جائے ہر آیت میں سب کے سب شامل ہے ہر مسلمان شامل ہے ہر نمازی شامل ہے ہر آجی شامل ہے ہر زکاة دینے والا شامل ہے یعنی یہ پروگرام کیوں بنایا گیا اہلِ بیعت کی کوئی خاص وجہ ہے فضیلت کی اور ان کی منقبت کی لوگوں کے ذہنوں کے سامنے نہ آئے اور ان کا کوئی مخصوص مقام معین نہ ہو سکے لیکن وعارِ پروردگار اس نے کہا اچھا بھائی چلو ساری آیتوں کو تو مزدہ پہ کلی کا لباس پہنا دو گے کہ سب شامل ہیں لیکن جس آیت میں خود لفظِ اہلِ بیعت رکھا ہو اسے کہاں لے جاؤ گے اور جب وہ آیت آئے گی تو پھر ایک آئینہ قائم کرے گی جس میں بڑے بڑے قداور توجہ گئی دے گا کردار دیکھے جائیں گے اب میں پڑھنا جاتا ہوں بس تین کیفیتیں ہیں اس آیت کی جو آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں بِسْوِ اللَّهِ رَوَا نَحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِلُّزْهَبَا اَنْكُمُ الرِّسَّةِ اَحْلَ الْبَیْتِ اے اہلِ بَیْتِ اللَّهُ کا ارادہ آئے خطاب کس سے آئے؟ اہلِ بَیْتِ سے امت مقصود نہیں آئے؟ اہلِ بَیْتِ مقصود ہے اے اہلِ بَیْتِ اے میرے گھر کے مالک و مختار لوگو جنہیں میرے گھر پہ اختیار حاصل ہیں وہ اہلِ بَیْتِ ہے اب یہ بھی پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ مختارِ بَیْتِ بروردگار کون لوگ ہیں؟ اللہ کے گھر کے مالک و مختار کون ہے؟ آدم سے لے کے آت تک کا انسان جو بھی آیا ہے وہ مجبور ہو کے آیا ہے اور دلیل یہ ہے کہ کعبے کے دروازے تھے کعبے میں گیا ہے لیکن جو مختار تھا اسے دروازے کی حاجت نہیں دی دیوار میں دروازہ بنا سنوات پردے محمد و آلِ محمد پا دو باتیں عرض کرنا ہے بس بہت طویل گفتگو آپ سے نہیں کرنا ہے بڑے یہاں پر اساتذہ تشریف فرما ہے صاحب آپ نے فضل و قمال تشریف فرما ہے علم کی نبزوں کو دیکھنے والے اور بیانات کے سانسوں کو پھیرا پھیرا کر برتنے والے یہاں پر موجود ہیں ہر طرح کے لوگ مپڑھا چاہ رہا ہوں تو اللہ نے کیا کہا اے اہلِ بیت یہ یہاں پر یہاں منادہ آپ کیا کریں گرائمر میں جائے تو مفت نہیں ہے اے اہلِ بیت اے میرے گھر کے مالک و مختار لوگ ہیں کیا ارادہ ہے میرا ارادہ ہے اللہ کا اللہ میں تیہ کر لیا ہے نیسائیڈ کر لیا ہے کیا کر لیا ہے انکمر لیجز ہوا انکمر رسا میں ہر طرح کے رس کو آپ سے دور ہی دور رکھوں تا کہا اہلِ بیت سے ہر طرح کے رس کو دور ہی دور انکمر رس رسطر علی اسلام ہے اس طرح کا ہر طرح کا رس میں آپ سے دور رکھوں گا ہم لوگ عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں نجاست نجاست کا مفہوم محدود ہے لیکن رسط کا مفہوم محدود نہیں ہے اور اگر یہ گا نجاست میں تو کل تیرہ چودہ چیزیں آتی ہیں خون ہے مردہ ہے کتہ ہے سور ہے کافر ہے ہی چیزیں ہیں ہی نجازات میں لیکن رسط میں کیا ہے جھوٹ ہے درو گوئی ہے دھوکہ ہے غلط فطلے بازی ہے کسی کو بندتی کہنا ہے جو گی جے گا مکہ بھی ہے یاری ہے دغا بازی ہے دھوکہ بازی ہے جال سازی ہے چار سو بیسی ہے تو انڈی گوھر یہ پارا چیزیں کیا ہیں یہ سب رسط میں آتی ہیں جھوٹ رسط ہے کس میں رسط ہے فرار رسط ہے میدان چھوڑنا رسط ہے اور گریے گا کسی بھی محاست سے غاہد ہو جانا رسط ہے توجہ بھی دے گا عجیب وبری مانوہ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں اور بندے ہوئے پوچھئے ہزاروں مانوہ ہیں رسط کے ہر طرح کے عیب کو رسط کہتے ہیں ہر طرح کے عیب کو رسط کہتے ہیں اور رسط ہی نہیں اور کریے گا موت بھی رسط ہے موت رسط ہے نا موت رسط ہے ابھی فتروں بھی بات ہو رہی تھی کیا قیفیت کی بات ہے موت خود رسط ہے ابھی آپ مجھ سے مصابق کر رہے ہیں مل رہے ہیں گلے لگ رہے ہیں پیار کر رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں اور ابھی جا کے میری روپ پرواز ہو گئی اور میری باڈی پڑی ہے اب جو بھی چھوے گا اس پر گسلے مسے مہیت واجی یعنی میرا جسم اترا نا جسم ہو گیا کس نے کیا موت نے کیا ہے نا تو جو بھی گے گا اب یہی سے کہنا جا رہا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اہلی بایت کے خلاف کتنا نامہ ہوا کتنے پروپاگنڈے ہوئے کتنے پروگرام ہوئے کتنے منصوبے ہوئے کتنی تحریکیں چلیں کتنی ساتھیشیں چلیں کتنے فتویں اٹھیں کتنے بیانات آئے کتنی گندگیاں پھیلائی گئیں مگر اہلی بایت کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور کل بھی زندہ رہیں گے سنو اہلی بایت کا ترجمہ کرنے چاہ رہا ہوں لوگوں نے کیا اہلی بایت کا ترجمہ نبی کے گھر والے نبی کی دیویاں نبی کے پاس بیٹھے والے آج حضور میں ترجمہ کر رہا ہوں اہلی بایت کا ترجمہ ہے جن کے قریب موت نہ آئے جو کبھی مرے نہیں اللہ جانے کا حضور میں میری زمج میں نے کہہ رہا ہے دیکھئے بیلال میں دیکھئے کہ آپ اللہ کو سلامت رکھیں مگر اہلی بایت کا ترجمہ کیا ہے وہ وجود وہ ہستیاں وہ شخصیتیں وہ پرسلائٹیاں اور وہ شخصیتیں جن کو موت نہ آئے جو ہمیشہ زندہ رہے انہیں اہلی بایت کہتے ہیں یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہا رہا انکمر رشتہ کی سند ہے اللہ کا پروگرام ہے اہلی بایت میں توبارے قریب رشت کو آنے نہیں دوں گا اور رشت موت بھی ہے تو موت ان کے قریب آئے گی نہیں قرآن کی آیت کو جھٹلانے کے لیے ابو سفیان کی اولاد نے بلی امیہ کے لگتے گھگر نے کربلا میں ہنگامہ کیا تھا کہ ہم آیت کو جھوٹا کریں گے حسین کو قتل کر کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اہلی بایت تک موت آگئی لیکن حسین نے سر کتا کر لوگوں کے نیزوں میں پہنے بتایا ہمارے قریب موت نہیں آتی ہے موسیقا موسیقی 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 ایک مرحلہ ان سمایت پر آگئے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْهِبَانْكُمُ الرِّجْصَ یہ اللہ کا بروگرام اللہ کی تحریک ہے اللہ کا مشن ہے یہ اپنے اللہ کا ارادہ کیا ارادہ جاتا کر لیا اہلِ بیت میں آپ کے قریب کسی بھی طرح کے رسک ہو کوئی آئے اہلِ بیت کے قریب نہیں آئے گا کوئی نقص اہلِ بیت کے قریب نہیں آئے گا کچھ دور دور سے فتویں دے رہے ہیں ہم اہلِ بیت کے قریب نہیں آئیں گے تم کیا نہیں آئے گا تم ابھی کیسا سکتے ہو بھائی آئیب تم نقص تم رجز تم نجازت تم نجازت تم پلیدگی تم دہشدگرد تم آتقواد تم فسادی تم فتوہ پروش تم کیسے آؤں گے اہلیں بیٹھنے کریں اور ریس آئے گا ہی میں اور گریہ کا یہاں پر علماء حق کا دفاع ہوتا ہے خدا گریہ گا چونکہ انہوں نے ہم کو توانا یادا کی اللہ کا اقرابہ جا ہے اہلِ بیت ہم آپ سے ہر طرح کے رسکوں دور ہی دور رکھیں گے اس کے بعد کیا گا وَيُتَحْهِرَكُن دیکھیں ہمارے ہاں حضور آقلہ بھی کتاب تارک پڑھی ہوگی ہم نے بھی ہم تو جانتے ہیں تفسرے میں بھی ہے اور شرلما میں بھی ہے شرل اسلام میں بھی ہے ہمارے ہاتھوں عبادات کا جب باق کھلتا ہے تو تحارت کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے چونکہ نجاست کی حالت میں عبادتیں نہیں ہوتی پاکیزگی پاکیزگی روح ہے عبادت ہے حضور آقلہ بھی عبادت ہو دیئے آپ نے دیکھا ہوگا بابت تارک جب ہم تحارت کی کتاب پڑھوائے تھے تو ہم نے تحارت کی ریکارنٹیم کرائے گی اس کے بعد پھر اپوزک کا اس کے ازداد کا شعور بھی ہم کو عطا کیا گیا نجاسات اتنی ہیں اور تحارات اتنی ہیں مٹی تاہیر پانی تاہیر دھوٹ تاہیر یعنی سورج انتقال استحالہ یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ سب متاہرات کہلاتی ہیں یعنی پاک کرنے والی چیزیں غور کریئے مگر انگلیوں پا گل لیں ہاں اتنی چیزیں پاک کرنے والی ہیں مگر کائنات میں پاک کتنی چیزیں ہیں یہ کوئی کارنٹ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس لیے کہ آسمان پاک پوری زمین پاک سمندر پاک ہر چیز ہوا پاک فضا پاک خلا پاک گھٹا پاک توبہ پاک کوسر پاک سلسلی پاک تصدیب پاک جنت پاک جنت باوہ پاک جنت عدل پاک اہلِ بہت کے چاہنے والے پاک اور ملیہ با وہ خامنان پاک تو پاکیز کی کا اگر آپ شمار کرتے چلے جائیں تو ستر سال کی عمر پچھتر سال کی عمر پسٹر سال کی عمر ختم ہو جائے گی اور تہارات کی کاؤنٹنگ نہیں ہو پائے گی ایک نہ ایک بچتا ہی چلا جائے گا سرکار کتنی تہارات ہیں اس کائنات میں اللہ نے جو بھی کچھ پاک کیا ہے زیادہ تار وہ پاکیزہ ہیں ہم نے نجیس بناتے ہیں اللہ تو خیر کا خاجت ہے نا شرکہ خالی تو ہے نہیں وہ تو خیر کو پاک پاک کرتا ہے تو اس نے ہر چیز کو پاک پاک کیا ہے کسی وجہ سے یہ چیزیں نجیس ہوئی ہیں اور اگر آپ روایات کی گہرائے میں اترے تو صرف وہی چیزیں نجیس ہیں کہ عالمِ حالست میں جب ان کے سامنے علی کی ولایت کو پیش کیا گیا انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اللہ نے کسی کو کتہ بنا دیا کسی کو سور بنا دیا کسی کو کافر بنا دیا کسی کو مشکل بنا دیا رہا نفسی آجائے گلتے چلے جائے گلتے چلے جائیے تہارات کی عددی کیفیت بڑھتی چلے جائے گی یہ چیز پاک یہ چیز پاک یہ چیز پاک اجائے سے نجاسات اور وہی شراب پاک فقہ نجیس شراب نجیس شکران نجیس القحل نجیس نشیر ملانے والی چیز نجیس نجاسات کی کانٹنگ بھی بڑھتی جائے گی انسان اللہ سے کہہ سکتا تھا پر مندگار مجھے اموری اتھریں تھوڑی بھی اور پاکیزہ چیزیں اور نجیس چیزیں اکتی پادا کی کہ میں سب کو گن بھی نہیں سکتا اللہ نے کہا ہمارا کرم سو تجھے ضرورت کیا ہے پریشان ہونے کی کہ نجاساتیں گنتہ پھریں اور تہاراتیں گنتہ بڑھیں اہلِ بہت کے دروازے پہ آکے بیٹھ جائے ہم نے وہاں پر بورڈ لگا دیا ہے کہ اہلِ بہت آپ سے ہر طرح کے رکھ دور رہے گا ہر طرح کی تہارت آپ کے قریب رہے گی بس یہ دیکھتا چلا جا کون اہلِ بہت کے قریب آ رہا ہے کون اہلِ بہت سے دور جا رہا ہے اب ایک روح اب ایک روح سرکار اب ایک روح یہ ہے میں شاید مستاقِ کلی آگ کے سامنے کیلئر نہیں کر پایا مستاقِ کلی کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا لا محدود مفہوم جس میں سب آ جائیں بنینوں سب کے سب آ جائیں نماز جو بھی پڑھ رہا ہے نا وہ نمازی ہے نا تو حقیق السلاة میں ہے نا نماز پڑھو مرے وہ شبی کے قیامت تک تو یہ آئیت سب پہ ڈیوائیڈ ہوگی سب کو مشترک تو قرآن کی چھہہزار چھسسو پیسک آیتیں لوگوں نے عام کر دی اللہ نے ایک ہی آیت اتاری جس میں لفظ اہلِ بیت لکھا اور تو جو جا رہا ہوں میں اب جملہ کہنے گا رہا ہوں ان علماء کرام کی موجودگی میں ارے بھائی مسلمانوں چھہہزار چھسسو پیسک آیتیں اہلِ بیت کی شاملے نہیں ہیں نا مگر یہ آئے تکھریر تو ان کی شاملے ہیں کہ جی ہاں اس میں تو اہلِ بیت لکھا ہے ہم انکار کیسے کریں گے تو بھی تسلیم کرو اگر آئے تکھریر اہلِ بیت کے لیے ہے تو اب اہلِ بیت اتنے بلن نظر آئیں گے کہ نو مسلموں کی بات تو جانے دو بڑے بڑے مرسلین اور انبیاء ان کے سامنے پستا قد نظر آئیں گے آپ کہیں گے کیسے سنیے چلتے ہیں آدم سے آدم سے کیا گا اللہ نے اگر اس صلات نماز قائم کرو کسے پڑھنا پڑھے گی آدم کو اللہ تو نہیں پڑھے گا نا آدم پڑھیں گے آدم کا کام ہے نماز پڑھنا پڑھئے حضرت نو روزہ رکھو کون رکھے گا روزہ حضرت نو اللہ تو نہیں رکھے گا نا لِلَّهِ الْعَنَّا سے ہجُّن بَائِ مَنِسْتَتَعِدِ سَمِيلًا حج کرو حج کرنے والا قام ہے نبی پیغمبر رسول مُرْسَلِ اُنُوْنَز صاحبانِ گِتَاب صاحبانِ شریعت صاحبانِ کلمہ صاحبانِ اُمَّت بَاسُوْمَسْتِيَا مُتَحَرْ شخصیت یہ نبیوں کا سلسلہ سب جب اللہ کہہ رہا ہے نماز کرو تو پہلی منزل میں انبیاء ہے نا انبیاء نماز پڑھیں گے روزہ رکھو انبیاء روزہ رکھیں گے حج کرو انبیاء حج کریں گے زکاة دو انبیاء زکاة دیں گے سجدہ کرو انبیاء سجدہ کریں گے اللہ تو نہیں کرے گا نا تحارت کرو انبیاء تحارت کریں گے اللہ تو نہیں کرے گا نا تصوی پڑھو سرشکے پڑھیں گے انبیاء پڑھیں گے اللہ تو نہیں پڑھیں گا نا تحلیل کرو انبیاء تحلیل کریں گے اللہ تو نہیں کرے گا نا تقدیس کرو اللہ تو نہیں کرے گا نا کہنا یہ چاہتا ہوں ہر نبی کو اپنا کام کرنا ہے اللہ انوال نہیں کرے گا اللہ شریک نہیں ہوگا غور گر یہ نماز پڑھنا تمہارا کام ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے پیغمبروں نماز پڑھتے رہو میں اللہ ہمانی پڑھوں گا روزہ رکھنا تمہارا کام ہے روزہ رکھتے رہو میں اللہ ہمانی رکھوں گا لیکن جب وہی اللہ اہلِ بیت کے تار اوپر آیا تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اہلِ بیت آپ بہت بڑھے لوگ ہیں بگر ایک بات کا خیار لگنا نجاست اپنے قریب نہ آنے دینا اور طہرت کو اپنے سے دور نہ جانے دینا یا اللہ سے بیان بدل دیا یا اللہ نے کہا یہ میرا ارادہ ہے نجاستوں کو دور اللہ جانے کہایا شاید نہیں پہنچی میری بات ذرا دلوں کو ساکھ کریے اور ذہنوں کو واش کیجئے کسی شک میں مقتلع نہ رہیے میں کسی اور زبان میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں آتی کی زبان میں پڑھ رہا ہوں ارے بھائی آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام سارے نبیوں سے پوری عبادت اللہ نے عالمِ انسانیت کے لیے تعلیمًا ادا کرائیں کے لیے تو اللہ نے تو نہیں کوئی عبادت آتا کی وہ ان کا کام تھا اور انہیں کیا لیکن جب اہلِ مہد کے قریب آیا تو کیا کہا بھئی میرا ارادہ ہے آپ سے نجاست کو دور میں رکھوں گا میرا ارادہ ہے آپ کو پاک و پاکیزہ شہد غور نہیں کیا کہنا تو یہ چاہیئے تھا علی فاطمہ حسن حسید نجاستوں کو قریب نہ آنے دینا بگر نہیں کہا اس لبو لہجے میں نہیں بولا جس لبو لہجے سے انبیاء سے بولا تھا انبیاء سے کہا تھا یہ تمہارے کام ہے تم کرو تم اہلِ بیت میں نبیوں میں اثر کہے اپلا اپلا کام نبیوں کو کرنا ہوگا لیکن اہلِ بیت کا کام اللہ کرتا ہے اور شاید اندر اسٹینڈنگ ہے اہلِ بیت ہم میں اور تم میں واحدہ ہو گئے ہیں ہمارا کام تم کرنا تمہارا کام ہم کریں گے اور اگر اس باہدے کو نہیں مانتے اگر اس باہدے کو نہیں مانتے تو شرک لازم آنے کا خطرہ ہے کہ کیسے لازم آنے کا خطرہ ہے وہ دربارِ نمرود اور دربارِ نمرود میں اس کے غلط دعوے کو رد کرتے ہوئے سرکارِ خلیلِ رحمان حضرتِ ابراہیم اے نمرود مردود لانتی تو خدا کیسے کہ میں خدا اس لئے تم بتاؤ تمہارا خدا کون قال ربی اللہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے نمرود نے کہا نا اوہی ہے وہ امید میں زندگی دیتا ہے اور میں سارا دربار خاموش بیٹھا رہا ہمارے یہ بحث ہوتی ہے آج دربار خاموش وہ کہہ رہا ہے انہیں زندہ کرتا ہوں یا کسنا ہے واقع ہے ایک کو سزائے موت تھی اسے آزاد کر دیا قید خانے سے بلا گا ایک بیٹھارہ سرکھ کے چلا جا رہا تھا اسے بلا گا اس کا گھلہ ہڑ دیا کہا دیکھو وہ نے موت بھی دی اور حیات بھی دی یہ نمرود ایسی کہہ رہا تھا جیسے آجکن موڈی جی کہہ رہا ہے نہیں غور کیا سائے جو چیز ہے نہیں واقعے میں حقیقت میں جو چیز نہیں ہے وہ چیز کو کہہ رہا ہے آپ کیا کہہ رہا ہے میں نے موت بھی دے دی حیات بھی دے دی تو اب حضرت عمرائیم کو جلال آیا بس اللہ اور آپ نے فورا بھی کہا بہت توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو اب میں آپ کو خصوصی متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کیا کہا حضرت عمرائیم نے جب نمرودرے کا میں زندہ کرتا ہوں پمان بھی دیتا ہوں تو حضرت عمرائیم نے کہا ٹھیک ہے یہ کام تو تو نے بہکا دیا نہ لوگوں کو اب ایسا کر میرا رب مشرق سے سرورج نکالتا ہے اگر تجھے اللہ ہونے کا شوق ہے اور پروندگار کے مقابلے میں آنے کا شوق ہے تو کام بھی مقابلے والا کر نکال سورج مغرب سے فَبْوَحِتَ اللَّذِيْكَفَرْ جس نے کفر کیا تھا شرمندہ ہو کے رہ گیا آیت تو قرآن میں آج تک ہے کعبہ بنانے والے توہید کے سب سے پہلے مبلغ حضرت عمرائیم نے اللہ کی وحدت کا کیا نقشہ پیش کیا کہ وہ اللہ ہے جو مغرب سے سورج نکال دے کبال تھا آہا ارے بھائی ابراہیم کہہ رہے دربارہ نمرود میں کھڑے ہوئے ہماری ملیس میں تُجھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں بتا نہیں کیوں دوب جاتے ہیں غور سے سنتے ہیں سوریے ہمیں اس تدراز دے رہا ہوں میں نے کیا کہا تھا اہلِ بیعت میں اور اللہ میں مبابو آہدہ ہے پیٹ کہیں کیا اہلِ بیعت تم ہمارے کرنے کا کام کرنا ہم تمہارا کام کریں گے سنیے اگر اس نظریے کو رد کر دو تو شرک لازم آئے گا اس لیے کہ حضرت ابراہیم پانچ ہزار سال پہلے نمرود کے دربار میں چیلیج کر گئے تھے کہ اگر تُو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اگر نمرود نکال دیتا سورج تو خدا ماننا پہتا گے نہیں تو نمرود نے تو نہیں نکالا مگر کسی نے تو نکالا ہے کسی نے تو نکالا نہیں نکالا تو اب علی کو خدا مان کے یا تو مشرق بن جاؤ ورنہ مانو اللہ کا کام علی کرتے ہیں علی کا کام اللہ کرتا ہے کیسے بات جو جو کیسے بات جو جو اور ایک خطرناک پہلو ذرا محسوس کی کہے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں ساری ملت مسلمات سے اللہ میں کہا قیم السلام تو سب نے نماز پڑھیں پوچھ رہا ہوں غور کریئے گا پڑھیں نماز کا ملت کیا ہے ہے نا ہر آیت کا مطلب سمجھتا ہے مسلمان اللہ نے کہا نماز ایک صاحب اٹھے انہوں نے کہا جی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور وہ لنگوٹی باندھ کر ناچنے لگے آپ مان لیں گے نماز پڑھ رہا ہے بےہودہ بکتہ زیب کمبہ نماز کا تمسکن پڑھ رہا ہے کافر کہیں گا یہ نماز ہے تو آپ بھی جانتے ہیں نماز کیا ہے ہر آیت کا مطلب جانتے ہیں جانتے ہیں نا اس آیت کا مطلب کون نہیں جانتا کہ جو مغرب سے سورج نکال دے اس کے لئے حضرت ابراہیب نے کیا کہا میں کوئی نئی تازی بات تو کہہ نہیں رہا ہوں گڑی ہوں جو توہیب کا پلر ہے سب سے پہلا مسلمان کو توہید 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 کا بڑا پاسل لحاظ ہے نا سب سے زیادہ خطرہ توہید کو ہے مسلمان کی ہر رخ پہ شرک 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 ہر رخ پہ نظر آتا ہے تو سب سے پہلا توہید کے مبلک کون حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم نے سب سے بڑا دعویٰ کیا کیا قرآن نے بہنے گا بہیا سبوں کی نماز مارچ کا مہینہ تھنڈی ہوا بہت اندہ تھپک تھپک کے سلایا اور سبوں کو خنکی بھی ہو گئی تو لحاظ سے بھی تھوڑا سا آہ وابستہ ہو گئے اور پسے بڑن سے مز کر لیا اب اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھنڈی ہوا چل نہیں نا سوڑے ادھر سے آوازائی حیال السلا ادھر سے آواز آئی حیال السلا ادھر سے کروڑ بنا کے لبے یا الہی لبے پروردگار حاضر ادھر برگاں مواصل نے حیال السلا ادھر لحاظ نے لفٹ کے کہا کدھر چلا ہی لیت کروڑ لی بھر لیت گئے آپ لے گا نماز کیوں نہیں پڑی کہا بھائی کیوں پڑتے نماز کیوں پڑتے نماز کہا ہے نماز مقارئے قرآن میں ہے ایک سو تیتالیس آیتوں سے زیادہ نماز کے لیے قرآن میں ہے اچھا تو ان سب آیتوں کا مطلب سمجھ لیا آپ نے اور حضرت ابراہیم جو کہہ رہے تھے دربار میں کہ جو مغرب سے سورج نکال دے پورے نہیں جاگے ابھی آپ بیدار نہیں ہیں حضرت ابراہیم یہ ملنا تھوڑا ہی کہہ رہا ہے کوئی بھائی قابہ بنانے والا ابراہیم کہہ رہا ہے کہ سورج مغرب سے نکالنا کس کا قاب ہے اللہ کا تو پھر بتاؤں علی نے نکالا یا بھی نکالا اور قرآن منسوخ ہو یا آیت منسوخ نہیں ہوئی ولی گیتی ختم نہیں ہوئی آج تک ناسق ہے آج تک قرآن میں ہیں ابراہیم کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی ہے جو مغرب سے سورج نکالے وہ خدا اور علی نے نکالا تو مانو علی کو خدا جب ہر آیت کو مان رہے ہو اس کا مطلب سمجھ گا نہیں سمجھ گیا تو مانو علی کو خدا ان کا ہم جو مانیں آپ بھی تو مانیے ہمیں ماننا لازم نہیں ہے تمہیں ماننا پڑے گا اس لیے کہ تمہارے بزرگ نے کہا تھا قرآن کافی ہے ہمارے بزرگ نے نہیں کہا یہ ہے لازلوان پڑے محمد و آل محمد پہ لازلوان پڑے محمد پڑے محمد پہ ماشاء اللہ مہ اپو خدا کی قسم استنپار بولنا ہوں پڑھنا تو کچھ اور چاہ رہا تھا مگر ہمارے ہی کبھی وقت کے حوالے سے اترا موقع میسر ہی نہیں آ پاتا کہ کچھ کہا جائے با حضور اب ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات ہے مگر بڑی ہے بات یہ آئے تطہیر آئی کہاں نازل کا ہوئی ہر ایک کشہ میں نظر ایک ہی بات کا ہوا شہزادی کے حوالے سے بس یاد رکھئے گا آئے تطہیر کہاں بازار میں دربار میں غار میں میدان میں لحاظ میں کمال ہے صاحب اور یہ بات کرنا کہاں آئے تطہیر کہاں آئے تطہیر آئی ہے زہرہ کی چادر میں یعنی قرآن کی آیت بھی زہرہ کی طرح پردہ نشین ہے زہرہ کے حق میں جو آیت ہے وہ بھی پردے میں آئی جہیہاں آئے تک کچھ نہیں بات سلوات پر یا محمد و عالم آمد پر چھوٹی سی بات ہاں یہ اب شہزادی کا وہ کمالِ ہجاب کا شعور کی ذہن میں سما سکتا ہے جس کے حق میں اترنے والی آیت خود اتنی باپردہ ہو کہ جھاک کے نبی کی بیوی تک نہ دیکھ سکے میں کچھ کہیں گے سلوات پر محمد و عالم محمد پر بس عزیزو بس ختم ہو گئی بات ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں ایامِ اعضائے فاطمی سلام اللہ علیہا اور ایک زہرہ کے شہدائی عاشق محب اور ذریعتِ زہرہ داکٹر سید نصیب حیدر قازمی کے عیسانِ سواب کی مجلس ایک شولہ بیان خطیب اور ایک باورولہ شاہر کے بات کی مجلس ہے عیسانِ سواب کی میں یہ پائٹ دینے دارا ہوں اس کا سواب چاہوں گا پروردگار تیری بارگاہ سے کے ڈاکٹر ساپ کو ملے اور گریہ اب سنیں ہر آیت کا شانِ نزول ہے شانِ نزول جانتے ہیں بیگ گراؤں کیوں نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی ریزن سبت غرض وجہ اللہ پھوچکیلیاں وائی جہاں سواب اٹھے کیوں نازل ہوئی کب نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی کہاں نازل ہوئی تاریخ کیا تھی وقت کیا تھا جگہ کیا تھی مقام کیا تھا موقع کیا تھا کہہیت کیا تھی رخ کیا تھا تو سنو آئے تدھیر کب آئی وہ کائنات کا مرکزِ روح اور محورِ حیات رسول جس کے پیشانی کے گرے ہوئے قطروں کے نتیگے میں انبیاء اُبھرتے ہوں سارے رسول کون ہیں سارے رسول کون ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کی حیثیت کیا ہے منبر سے بولنا ہوں سارے نبیوں کی حیثیت کیا ہے محمد کی جبینے متحر سے ٹکے ہوئے پسینے کے قطرے بے شربو ابھی تمہیں شعور نہ آیا جس کے پسینے کا یہ عالم ہو اس کے خون کا کیا عالم اس کا لہو جنسوں میں یا علی دموں کا دمی علی تیرا خون میرا خون جہاں پسینے کا معاملہ ہے وہ رسول پانچ منٹ کی بات وہ پغمبر وَسْسَيَّدِ عَلَمْ رَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ بشیر و نظیر امام المرسلین پغمبر جس کی پیشانی کے قطرِ وجود پذہر ہو تو رسول اور نبی بنے وہ آیا کہاں آیا آیا تثیر سنو آیا فاطمہ کی دیوری پر آنے کے بعد کہا یا مُنَئِ اِنِّي لَا عَجَدُو فِي بَدْنِي زَوْفَن بیٹی فاطمہ آ میں اپلے میں زوف محسوس کر رہا ہوں کمزوری ذکنیس یا رسول اللہ بدر بدر جانے دیجئے یا نا بدر نا جسم نا جسد کیا بات ہو رہی ہے زوف کی نبی ہماری طرح گر نہیں ہوتا وہ نور ہے نور اول جس کا پسینہ نبی بنتے ہو رسول بنتے ہو اس کے یہاں زوف کا کنسٹ کیا ہے زوف کا مطلب کمزوری نا طاقتی نبی کہہ رہے بیٹی تیرا باپ کمزوری محسوس کر رہا ہے تو کہیں اور جائیے نا بیٹی کے دل پہ کیوں آئے کہ امت کو بتانے آیا ہوں جب کمزوری محسوس کرنا اسی دیوری پہ آنا پہچان لو میں بے نیاز رسول نیاز مند ہو کر اس دیوری پہ آیا ہوں اچھا صاحب غتم ہوگئے بعد ایک چھوٹی سی بس فکریں دینا ہے آپ کو کیا کہا اس کائنات کی اکلوتی آثوریٹی مختار و مالی کے کائنات محمد نے کیا کہا بیٹی سے بیٹی اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں مذہب بدن دوں کسی بیوی سے نہیں کہا نہیں کہا بیٹی کے دروازے پہ آگے کہہ رہا ہے اب رکھ جائیے یہی کیا کہا یہ کائنات کا سب کا خواجہ داتا ہے مالک سید آقا مولا اولا افضل برطل قائد رہبر رہنما پیشوا فرجو کی جگہ تاہا مزد مل مدس نون والقلان ماہی احمد محمد مصطفی مجتبہ بھرگر یہ جس کے پسینے کے قطرے نبوتوں میں ڈھلتے ہوں رسالتوں میں ڈھلتے ہوں وفاتے بازے گیرہ بیٹی میرے بدن میں زوف کہیں اور نہیں گیا کہیں اور نہیں گیا بیٹی کے در پہ آیا کہیں اور چلا جاتا تو احسان ہو جاتا اور محمد مصطفی کی رسالت کی گھٹی میں پڑھا آئے کسی اور چوکھٹ کا احسان نہ لینا کسی چوکھٹ کا احسان لینا اس لیے کہ یہ ابو طالب کا گھر آئے آئے گالے کے بعد کہا کائنات کا مالک کہہ رہا ہے بیٹی میں کمزور محسوس کر رہا ہوں اپنے بدل میں کائنات کی اکلوٹی اور سب سے بڑی بیٹی اور سب سے منفرد دختر گرامی قدر میں ایک بہت رہا یابت اینی اوی جو کا بلہ ہے یابت امی از ہو گئی بات اگر بیٹھ کے سنی نا تو اپنی خطابت کا نقص سمجھوں گا محمد کہہ رہے ہیں کائنات کے مالک اپنی بیٹی سے بدل میں زوف اور بیٹی کہہ رہی بابا میں نے آپ کو زوف سے اللہ کی پنہ میں دیا یہ دیکھو نباز عدب میرے چھوٹے بھائی میری جان سے زیادہ قریب بلال قاضری یابت تشریف عدب نباز عدب کیوں آپ بتائیے مجھے اللہ کی پنہ سے کوئی حفاظت کے حوالے سے بڑا مفہوم ہو سکتا ہے شائری کی دنیا میں آپ نے کوئی تلاش آئے نہیں اللہ کی پنہ کیا مطلب دی این سیفٹی سیکیور ایٹی حفاظت اللہ کی پنہ اس طور اچھا اللہ کی پنہ خالی میری اس کیفیت پر نہیں اب قرآن میں چلو عیسی پیدا ہوئے مریم پیدا ہوئی تو مریم کو اللہ کی بارگاہ میں مریم کے مامے لکھے گا میں اپنیس بیٹی کو اور اس کے بیٹے کو اللہ کی پنہ میں دیتی ہوں حضرت آدم نے کہا فروردگار میں تیری پنہ چاہتا حضرت نور نے کہا فروردگار تیری پنہ آئیت پنہ کا وقت نہیں ہے ورنہ گھیر لگا دیتا امار لگا دیتا حضرت ابراہیم نے کہا اللہ مجھے تیری پنہ چاہیے حضرت نوسیٰ نے کہا حضرت یعیہ میں کہا حضرت زخریہ نے کہا حضرت تینام نے کہا حضرت انوسیٰ نے کہا ہر ایک نے کہا اللہ تیری پنہ اللہ تیری پنہ اللہ تیری پنہ اللہ کی پنہ مانتے ہوئے سب لوگ چلے گئے مگر کسی نے آج تک یہ نہ بتایا کہ پنہ کیسی ہوتی ہے رنگ کلر کوالیتی کیویت میٹر مادہ حقیقت معلویت صورت شکل تصویر پکچر اُبھاد نقش و نگار قیلیت حیثیت پھیلاؤ غصر کیسی ہوتی ہے چادر کی قیلیت کیا ہوتا ہے پنہ اللہ کی کیا چیز ہے نماز کا مطلب جاننے والو اللہ کی پنہ کا مطلب جان کہا میں تو پتا نہیں آدم سے لے کے عیسر تک سب پنہ پنہ کرتے رہے کسی نے کہا ہی نہیں محمد ہے آخری رسول اس کے بات کو یہ آئے گا نہیں اگر یہاں بھی پنہ کا مطلب نہ بتایا گیا تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس نے آکے فاتحہ کے گھر پہ بیٹی جو محسوس کرتا ہو بیٹی نے فورا کہا بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں بلا فصل نے کہا ایتین بل کسی آئی یمانی بیٹی مرکز تہارت و عصمت و عفت امی امامت و ہمسر بلایت فقر مشیعات سنو جملہ جواب توحید کہا پڑھ رہا ہوں میں جواب توحید زہرہ نے اپنے بابا سے کہا آپ کے بدن میں زوف ہے تو میں اللہ کی پناہ میں دیتی اس سے برا کوئی تھا پر اگران حفاظت کا جب اللہ کی پناہ میں دے دیا تو دے دیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت یہ کہہ چادر لے کچھ زمانے کو بتانا چاہتا تھا اللہ کی اور لائی اور زوب مومنینہ ہم نے قرآن کو مکمل مومنین کے لئے شفا بنا کے نازل کیا ہے تو قرآن شفا ہے نا کس کے لئے مکمل مومن کے لئے تو اب پھر پڑھوں پوری تصدیح نبوت کے دانوں کو گردش میں لائوں آدم کی شفا قرآن مجید اب سمجھو محمد کا قرآن ہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہو غور کر محمد کا قرآن وہ ہے جو سارے نبیوں کے لئے شفا ہے اور زائرہ کی چادر وہ ہے جو خود محمد کے لئے زائم قرآن کے لئے شفا ہے ہو گئی منزلیس میری طرف سے ختم ہو گئی بھپڑھ چکا جتنا مجھے پہلا تھا ہم منزل بیٹی ذرا چادر رہا دیں خاطبہ زہرہ نے چادر ڈالی اب کوئی آ سکتا ہے چادر میں سنیے لوگ کہتے ارے ہاں حضور ادھر جبرائیل کہتا ہے پروردگار کون ہے یہ چادر میں اللہ نے تذکرہ کیا جبرائیل نے کہا جاؤں اتا زنولی ان احبیتہ ایلالارز پروردگار اجازت ہے زمین پہ جاؤں وادخلا ماہم تحت القصہ اور چادر میں ان کے ساتھ داخل ہو جاؤں آوازائی قد ازن تو لکھا بے شک تجھے اجازت لے آیا اللہ سے اجازت تو جب اجازت مل گئی تو اب اتنے اوڑی تکھڑا ہو کے کیوں کہہ رہا ہے آؤں بھائی صاحب جب اللہ سے اجازت ہو گئی سب نہیں جا جے گے تو مانے آگے مڑھوگا اس فکر کو آگے نہیں مڑھاؤں بھائی یہ پوچھا چاہتا ہوں ایک آیت کو چھوڑ کر قرآن کی ساری آیت بتاؤ اللہ نے کہا جبرائی نماز کی آیت لے جا آیا کے نہیں لے کے پوچھا آجاؤں کیا مائین کمی سر چاہے جبرائی چلتا بڑا چون چلا بھائی کا بھائی یہ کہ حضرت جبرائی نے کبھی پوچھا حج کی آیت کے وقت لاؤں زکاة کی آت کے وقت کہا لاؤں نہیں اللہ کی طرف سے اجازت تھا ارے بھائی اللہ کا بیجا ہے جبرائی ڈائریک چلاتے تھے نہیں ڈائریک بلکل برا حراس آگیا ٹوکنا رکنا اس اجازت کیا مطلب لیکن جب آئے تخیر لا رہا ہے تو اللہ اجازت یعنی ساری آئیتیں لائے تو چلا گیا برا حراس آئے جائے آئے کو برا حراس اجازت کہ خاموش جتنی آئیتیں لائے ہوں بز میں صحابہ میں لائے ہوں نبی صحابہ کے درمیان ہوتا تھا آئیت لادہ تھا تو پوچھرے کی کیا ضرورت تھی آج محمد اہل بیت کے درمیان ہے اور فاطمہ زہرہ مرکز ہے نہیں آؤں گا میں نے پوچھا جبرائیل آئے گا کیوں نہیں کہ پھر سچی پوچھتے ہو ہاں بتا دے جبرائیل کہ اتنی زیبات تھی کہ ایک مکڑی نے محمد کی حفاظت کے لیے جالہ تنا تھا میں نے پوری طاقت لگا لی تھی گار میں جانے کے لیے جالے کو نہیں توڑ سکا تھا تو محمد کی حفاظت کے لیے اگر مکڑی جالہ بندے تو وہ اتنا مضبوط ہو جائے تو جو فاطمہ نے چادر تانی ہو مضبوط ہو گی یہ باز میرے آجمائے ہوئے یہ جبرائیل کو بندہ دا زہرا کی یہ جبرائیل جانتا دا آپ نہیں جانتے اچھا کبھی کبھی اگر میں ملیس پہتا ہوتا اس وقت اور سنلٹا ہو جاتا یہاں تو کیا ہوتا وہ کہ جی فلوپ گائے خیر پوس حالانکہ ذکر اہل بیت کوئی بھی کرے تائید ہے اگر خلوص کے ساتھ ذکر کیا جائے تو ہر موقع پہ کامیاب ہوتا ہے اور جہاں فکریں ایک ہو زبان ایک ہو مرکز مبدت ایک ہو مطلب بلان نے پڑی ماں نے پڑی اب باس رشاد نے پڑی ماں نے پڑی زہدی نے پڑی ماں نے پڑی فید رہے گئے اہل بہت کی خدمت کا جذبہ ہے لیکن بھائی صاحب بشر تو ہوں اگر آپ لب بولتے تو زندگی بھر مجھے ملال لہتا کہ اپنے علاقے میں یہ توہین اس کو کہتے کھسی آ جاتا ہے نہیں مفضل صاحب بتائی آپ نہیں جی حضور کھسی آ تھا کہ نہیں تو جو کام میرے چھوٹے خورد بلال میرے چھوٹے بھائی اب بہت میرے چھوٹے بھائی میرے سب گود کے پالے میں ہیں بھائی بھجئے میرے بہت چھوٹے بڑا فقر ہے ان کی بلی سے تو آسمان پر پہنچ گئی تو کیا ہوگا میں کھسی آ جاؤں گا ان سے جلنے لگوں گا آ ماشاءاللہ بہت بڑا گروہ ہے تیار ہو رہا ہے مفضل صاحب ہے مولانا فصی عدر صاحب ہے ماجز صاحب ہے مولانا اقرار صاحب ہے مولانا محمد حسینی صاحب ہے کیسے کہتے ہیں مانے خدیر وہ دھور بٹھے ہیں ذرا بعد میں آئے ہوں گے میرے استاذ زادے بھی ہیں افضال تو کھسیا جاؤں گا اگر کھسیا جاؤں گا تو کچھ کا کچھ کہوں گا ایک آپ ایسا لائیے جو بلکل ورلڈ چیمپئن ہو پہلوان اور اسے جولی ملائیے اور اس کے سامنے دو سال کے بچے کھڑا کر کہیے ہم تو آپ کو ورلڈ چیمپئن جب جانے آپ اس کو چھت کر دیں کیا گزرے گی ہے نا بھئی یہ ہوا جبریل کے ساتھ جب شام کو آیا گار کے دہانے پر تو مکڑی کو مسکراتے دیکھا کیا کر رہی ہے کہ میں اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہی ہوں کہ کیسے کر رہی کہنا جانے جو مل دیا کہ رہی یہ کیا قرآن تو کہتا انہ اوہنل بیوتلا بیت مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہے تو نے کمزور گھر بنا کے اتھا بڑا فغر کر دیا کہ میں جانا بن دیا مسکرات رہی ہے تو ایک مرتبہ کہتی یہ مکڑی بہت طاقت بر ہو نا دست لوت کو اپلے ایک پر پر سات دن اور سات رہ اٹھائے سمجھے نا نہیں سمجھے دیکھو دیکھو پھر کہنا چاہتا پھر کہنا چاہتا حضور سمجھے گا عمل کی شکل نہ دیکھو یہ دیکھو کس نیت سے کیا گیا مکڑی کا عمل ہے کیا مکڑی ختم بہ حضور مکڑی کا عمل ہے کیا جال ہے بچہ پھونک مارے اڑ جائے گا نہر تک پہنچے گا اگر رخ پہ آ جائے گا ہوا کی فضا میں اڑ جائے گا اب مکڑی کہ رہی ہے اے جبرائیل اگر تیرے اندر طاقت ہے تو میرے جالے کو توڑ کے دکھا اب بھئی ایک لاکھ چوبیس ہزار کتابیں لایا جبرائیل آج وقت نہیں چار بڑے صحیف تور جبرائیل لایا زبور انجیل قرآن تو سب کچھ تو یاد ہے ساری وہی اللہ کی سارے پیغام لایا جبرائیل ہم ہم دعا پڑھ بڑی بڑی مشکل ٹال دے تو جسے سب کچھ یاد تھا اور یوز کی آب تھا سب کچھ بھئی اس کا دماغ تو الہی کمپیوٹر ہے نا جبرائیل ہے اسے جتنی آیت یاد تھی مکڑی کے تنز پر اس نے کہا بسم اللہ جالہ توڑنے کے لئے مگر ہاتھ نہیں اُلج کے رہ گیا وہی لتک گیا جبرائیل اب مکڑی مسکر آئی اول چیمپئن کا کیا ہوا جلال میں شرخ مکڑی ہس رہی اور بھئی سورہ حمد بان دیا جتنے نسخیں یاد تھے جتا جبرائیل کو یاد تھا اور ایک حافظ سے بھی کماغ رہے ساری کتابیں تو اسے یاد تھی تو کچھ چھوڑا نہیں ہو گا یہ یاسین یہ فاتحہ یہ عالی عمران یہ بطرہ یہ نساء اور صاحب یہ منافقون یہ مومنون یہ جمعہ اور یہ آلہ اور یہ زہار اور یہ لیل اور سارے کے سارے سورے پڑھ دیئے لیکن توڑ نہ سکا بھاگا نہ توڑ سکا آخیر میں جبرئیل بھی تو جبرئیل ہے الکہ سب کچھ فیل ہو گیا اب مت حسنا اب تو دوں گا کہ کیسے توڑے گا کہ یا علی یا علی کہ ہر جالے پہ ہر ڈالا مگر مکڑی بھی مکڑی تھی کہ جبرئیل اس کی نہیں ہوتی یہ کہ کہ مکڑی 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 ممبر اس مولوی کا دیکھو کہ مولا مولا کے مولا 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 جلو میں جرد ہوتا ہے نا فضیل تی علی سن کر مکڑی کے جالے میں اتنی طاقت کا ایتم کا فلسفہ نہیں جانتے پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے ایتم اس ذرے کو کہتے جو نا قابل تقسیم ہو جو آنکھ کو دکھائیں نہ دیں جو سوئی کے نا کے پا کئی لاک کی تعداد میں آ جاتا ہے اس کا نام ہے ایتم وہ تو پوری دنیا کو اڑھا دے مکڑی کے جانے میں آپ طاقت نہیں سمجھ رہے محبت نبی نے بینا گیا ہے اور مکڑی نے کالور کر کے بتا دیا لاؤ دنیا میں اگر کوئی طاقت ور ہو جبرائی سے زیادہ ہے کوئی طاقت ور مکڑی نے مسکر کے چھپکے سے ہمارے کان میں پیغام دے دیا اپنے گھر مطمئن ہوگے بیٹ جانا فتوہ سے نہ در نہ اور لوگوں سے بتا دی نہ جس کی محبت میں بینا ہوا مکڑی کا جانا جبرائی نہ توڑ سکے اس کی مودد کو یہ فتوے کیا توڑ تا آپ سلامت رہیں بس بس اللہ بس دیکھ یہ ہے ونگ رضون اندھیرہ ہو گیا رات آگئی آج پانچ مار پانچ دماغ دی سانی شہزادی کا سور فون نہیں رہا آج اندھیرہ چھارا ہے مجھے دعوت دی رہا آج آج کے گھر میں اندھیرہ ہو گیا شم بز میں عصمت گل ہو گئی ایک منٹ کے مذہب پڑھوں گا بس اور توہے سواب سمجھ کر اللہ کی بارگاہ سے حاصل کر کے اطل قلم فرمہ جناب ایک داکٹر صاحب تابہ سرا کی روکی بارگاہ میں پیش کر دوں گا زندہ رہے گروٹ گروٹ جندر بس عزیز ہو ایک بار ساری شہادت پر پڑھ گئی ہوں گی مجلی سے مجھے نہیں پتا مجھے تین بجے کے پاس بکچا سنیے اس سے پہلے جو ہوئی ہیں عیاب فادمی ہمارے ذاترین نے بیدی کی شہادت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا لوے روم ماتن کیا حقیب و غریب کا حفیت سی ایک جبلہ کہہ دوں پرسو تینہ شہادت سنو سنو آج اہلِ بیعت کے گھر میں تیسری شام غریبہ ہے زنبہ کلسون سے پوچھو ہاں مدینہ کے مسائم میں اور کربلا کے مسائم میں مماثلت دیکھو یگانے گھر مشابہات کیا ہے جب رسول اللہ دنیا سے جا رہے ہیں اور زمانہ مسائم بھانے پر تلاوا ہے تو اس وقت زینب کی عمر تین برس ہے اور جب حسین دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت سکینہ کی عمر تین برس ہے حضور آپ نے سنے کسی نے سرکار وفا کے مسائم پڑھے ہوں گے کسی نے سرکار سید شہدہ کے مسائم پڑھے ہوں گے کسی نے دیدی کے مسائم پڑھے ہوں گے مگر مجھ سے سمجھو آج میں تین برس کی بچی کے مسائم کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کتنے مسائم ابھی تو شروع بھی نہیں کیا آپ روہے لگے نا یہ معرفت کا علم ہے یہ تقرم قربت نزدی کی اہلِ بحث سے مودد آپ کے آسوں خود نکل آئے رو آئے نا کتنی کربلا پڑھ لی ہم نے سنو بھائی خدا کی قسم ممبر سے بولا ابھی کربلا پہنچی نہیں ہم تک آپ کہیں یہ کیسے اس لیے کہ جنہوں نے کربلا کو لکھا کربلا میں وہ یزید کے رائٹر تھے حمید ابن مسلم یہودی ابھی مخناف مسلم یہ سپائے تھے یزید کے اور جس کی حکومت موجود ہو اس حکومت کے دور میں اگر فساد ہو تو مسائم کو گھتا کے ریپورٹنگ کی جاتی ہے اگر پانچ ہزار مرکے ہیں تو پچاس بتایا جاتا ہے ہے کہ نہیں تو یزید جیسا ظالم بادشاہ اس کے دور میں کربلا ہو رہی ہے تو کتنا گھتایا ہوگا کربلا کو وہ گھتی ہوئی کربلا بھی جب آتی ہے نا تو ہم برداش نہیں کر پاتے اگر پوری کربلا آ جاتی پوری کربلا کو تو جھیل نہ بس اہلِ بیت کا کام تھا سنیے نروتے میں جائیے نا حضرتِ عباس کے بازو قطع ہوئے ہمیں پتا علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی ہمیں پتا اسگر کے گلے پر تیرے شیشوبہ لگا ہمیں پتا سب کچھ ہم نے دیکھا ہے مگر کربلا پہچی رہی ہے پوری کیا کیا ہوا کربلا میں چلو میرے ساتھ چلو ختم ہو گئی بات یہی شام کا عالم ہے یہی سترہ محرم ہے کوفے میں زینب آ رہی ہے کوفے کی آبادی سارے سات لاکھ کی ہے سارے سات لاکھ میں ہیں پولے چور پولے چال کروڑ عورتیں سب چھتوں پر بالا خانوں پر بازار میں بھیر اجدہام کسرہ چھتوں پر اتنا وزن ہو گیا کہ مورنس لکھتا ہے رائی پر لکھتا ہے کہ چھتے گرنے والی تھے چھجے زمین بوس ہونے والے تھے سنو زینب کیسے آئی ہے برہنہ اونٹ پوشت ہاتھ پسے گرنن سے بندھے ہوئے زینب عباس کی شہزادی ہاتھ بندھے ہیں ہاتھ بندھے ہیں ہاتھ پوری کر بنا نہیں ہے یہ کمان ہے ہاتھ بندھے ملادہ کی نہیں ہے دیکھا یا اونٹ پہلوں میں تین برس کی بچ کانوں کی لبوں سے خون جاری رخصات کمانچوں کی زد سے نیلے ہوتوں پر پپڑیاں زبان پر کاتے کرتے کا دامن جلا ہوا تین سال کی عمر ہے حسین کی عطیب پہلی بار کوشے میں آئی ہے عورتوں کا استحام دیکھ کر حیرت میں پڑی لیکن فاراں پھوپی کے ہاتھ اور پھوپی کے زانوے مقدس پر ہاتھ رکھا سننا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قتل یہ قتل ہوئے یہ قتل ہوئے یہ چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں نا یہ تو بہت کم ہے گربالا پہنچی نہیں کیا کیا ہوا ہوگا اس کا اندازہ لگا لینا جناب سکینہ نے پھوپی کے زانوے مقدس پر دوچ ڈالا زینب متوجہ ہوئی کیا بات ہو سکینہ جان میرے بھئی آکی امانہ سکینہ بولو کیا بات ہے کہ پھوپی اممہ ایک گزارش ہے کہ بیٹی بازار کوفہ میں گزارش کیا ہے ریڈی کہ اممہ وہ جو چھت کے کنارے ایک عورت کھڑی ہے اس کے لیے دعائے خیار کر دو آواز نہ روک لینا علی کی بیٹی ثانی زہرہ تھوپی وہ کھڑی دور ہو رہا روک لو آواز روک لے آواز آدھا منٹ ہو گیا آدھا منٹ اور باقی ہے سنیے گا کیا مسائب ہوئے ہوں گے آپ سے بہتر قوم درب کر سکتا جناب سکینہ گئے دیا اچھی پھوپی اممہ بھدی دی کی بزارش کو آپ نے غور فرمایا کہا سکینہ کر دو بھی دعا مگر سبب بتاؤ دعا کیوں کناری ہے تم تو کوفے میں رہی رہی تمہیں کیا پتا یہ کون ہے تو بچی نے جملہ کہا پھوپی اممہ دعا کر دو کہا کیوں دعا کرے بیٹی یہ بتائیو تو تباشہ بھی نہیں ہے ان کے لیے دعا کیوں گے کہا پھوپی اممہ وہ شریف زادی معلوم ہوتی ہے سننا فتم مجلس پھوپی اممہ وہ شریف زادی معلوم ہوتی ہے کہ سکینہ اس کے شریف زادی ہونے کا ثموت کیا ہے تو سکینہ پھوپی سے لپتی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا پھوپی اممہ اس کے شریف ہونے کی دلیل کیا ہے پھوپی اممہ اس کے ہاتھ میں پتھر نہیں آئے یعنی کیا مطلب تھا اور سیدانیہ گزر رہی تھی جس کے ہاتھ میں پتھر تھا وہ پتھر برسا رہا تھا جس کے ہاتھ میں انگارے لو انگارے لوہا آئے سیدانیہ آئے نبی زادیہ زینہ نبی زندہ ہاتھ میں پھوپی برستہ آئے نبی من شکری Tur吧 جسام ہی انگارا ثم من شکریف ہی اور